نمسکار دوستو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آپ کی ہیلتھ میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے گربہ بستہ میں سپنے یہ آئے تو آپ کو بیٹا ہی ہوگا دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سیسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل آپ کی ہیلتھ کو سیسکرائب کر لیں تاکہ آگے آڑنے والے ویڈیو آپ تک سیدھے پہنچ سکے چلیے دوستو دوستو ہم سبھی جانتے ہیں جب ایک گھر میں ایک ننہ سم مہمان آنے کی سوچنا ملتی ہے تو گھر کی پریوار کے ہر سدشے کو یہ جاننے کی اچھک رہتی ہیں کہ گھر میں لڑکا آنے والا ہے یا لڑکی دوستو ہم ان سے کچھ آئیڈیو سے پتا لگا سکتے ہیں کہ آنے والا مہمان لڑکا ہوگا یا لڑکی میڈیکل میں الٹراشنٹ کے دوبارہ اس بات کا پتا لگا جا سکتا ہے مہلائوں کے شریر میں آنے والے لکشنوں سے بھی اس کا پتا لگا جا سکتا ہے گھر میں لڑکا آنے والا ہے یا لڑکی آنے والی ہے دوستو ایسا ہی جوتی سستر کے انصار مہلائوں کو یا دمپتے میں کچھ ویشیش پرکار کے سپنے آتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے گھر میں بیٹا آنے والا ہے چلیے دوستو جانتے ہیں وہے کون سے سپنے ہیں ایسا مانا جاتا ہے اگر صبح کے سمیں جو سپنہ آتا ہے اکثر وہے سچ ہوتا ہے جو سپنہ ہم آپ کو بتا رہی ہیں اگر یہ سپن آپ کو پتی یا پتنی کشی کو بھی آتا ہے تو اس کے گھر میں نننا مہمان بیٹا ہوگا مانا جاتا ہے کہ سپید کبوتر شانتی کا پرتیک ہوتا ہے اگر پتی یا پتنی اور کشی کو بھی سپن میں سپید کبوتر دکھائی دیتا ہے تو آنے والا مہمان لڑکا ہوگا اگر محلہ اپنے سپنے کی اندر کمل کا درسن کر لیتی ہے اردھار کمل کے پھول کا درسن کر لیتی ہے جیسے ہی محلہ طلاب کے کنارے ہے اور سے کمل کا پھول طلاب میں کھلا ہوا نظر آتا ہے یا محلہ کو مندر میں ہے اور دیوی کی چرنوں میں سے کمل کا پھول نظر آتا ہے یا کمل کا پھول دیوی کو ارپیت کرتی ہے کل ملا کر اگر محلہ کو کمل کا پھول دکھائی پڑتا ہے تو اس کا آنے والا سنطان بیٹا ہوگا یدی کسی دمپتی یا پریگنٹ اشتری کو گربکال کے سمیں سوپن میں سوریہ کے درشن ہوتے ہیں اس کے یہاں آنے والا سنطان ایک پتر ہوگا دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تھنے بات